دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اتر پردیس کے پانچ ایسے جلو کے بارے میں جہاں سب سے کم کرائم ہوتا ہے اور وہ سب سے سانت جلو کی سوچی میں رکھا گیا ہے تو چلیے دوستو آج ہم لوگ جان لیتے ہیں اتر پردیس کے پانچ سب سے سانت جلو کے بارے میں جو اتر پردیس کے سب سے سانت جلو میں سوما رہے ہیں تو چلیے دوستو بیڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ان پانچ جلو کے بارے میں اگر دوستو میں پہلے نمبر کی بات کروں سانتھ جلے میں تو پہلے نمبر پہ آتا ہے فتائپور جیسے دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے فتیپور جلہ اترپردس کا ایک بہت سی سانتھ جلہ جہاں آج تک کوئی بھی دنگی نہیں دیکھنے کو ملے ہیں تو اسی طرح سے ہم بات کرنے والے ہیں دوسری نمبر کے دوسری نمبر پہ آتا ہے دوستو کسی نگر جیسے دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کسی نگر میں آج تک کوئی بھی ایسے بڑے دنگیں نہیں ہوئے ہیں جو یہاں پاس کرائیں بہت ہی کم ہے تو دوستو اس کو ہم لوگ دوسری نمبر پر رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تیسرے نمبر تو دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے مہو جیلا جیسے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مہو جیلا کو مایاباتی نے بنایا تھا تو اس لیے دوستو اس جیلے میں بھی آج تک کوئی بھی ایسا دنگا نہیں ہوا جسے ہم لوگ اس کو ایک سانت جیلا ہی مانتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے بارہ بنکی جیلا دوستو یا بارہ بنکی جیلا اتر پر دیس کا سب سے سانت جیلا مانا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پاس کرائیم ریڈ بہت ہی کم ہے اسی طریقے سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پانچویں نمبر پر آتا ہے دوستو بھدوہی جیلا جیسے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھدوہی جلہ میں آستہ کوئی بھی ایسا بڑا کرائم یا کوئی بھی بڑا دنگار نہیں ہوا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو یہ جانکاری مل گئی ہوگی کہ اتر پردیس کے پانچ سب سے سانت جلے کاؤن سے ہیں اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل آلین گیاں کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا واد نمسکار دوستو